موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے اور آج میں اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں گاؤں سے اور ہم گیتھک گاؤں وہاں سے ہم لوگ اپنا میں آج بلوگ سٹارٹ کروں گی تو بہت زیادہ گرمی تھی جب ہم لوگ گئے ہیں تو ہمارے پیل یوں جلس گئے اتنی زیادہ تپشت تھی تو میں سب کو کہوں گی اگر کوئی بھی باہر نکلتا ہے اس گرمی کے سیزن میں تو اپنے لئے پانے کی بوٹل اور اپنے مو کو اچھے سے کور کر کے جائیں اور ساتھ میں سنگلاسز بھی لے لیں اور سن بلوگ اپنے فیس پہ لگا لیں تو اس کے ساتھ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے وہاں سے ایک کام توڑ کے کھایا وہ میں نے زیادہ تو نہیں کھایا گیا بچپن میں ہم لوگ اس کو بہت کھاتے ہوتے تھے آپ بھی کھاتے ہوں گے جو کھاتے ہوں نے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تو اب نہیں اتنا زیادہ کھائے نہیں گیا مجھ سے پھر ایسے میری ساتھ غصے ہوتی ہے کہ آم نہیں کھاتے سے پتہ نہیں دل کے وہ آل بند ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے وہ چھپا دیا جب وہ آئی تو اس کے بعد بھی یہ اوپر سے کام اترا تھا جو پکا ہوا تھا پھر یہ میرے ہزبن نے مجھے لاکھ دیا یہ میں نے کھایا تھا یہ بہت میٹھا تھا تو آپ نے آج کے میرے اس ویلوک کو فل دیکھنا ہے اور لائک آپ نہیں کرتے پلیز آپ ویلیو کو فل دیکھا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور جو میرے فرینڈز نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس یو ویڈیو کا نوٹیفیٹیشن آسکتا ہے اور ہم باہر بیٹھ ہوئے تھے گھر میں نہیں بیٹھ ہوئے تھے تو یہ ہمارے گھروں کے پاس پاس سے ٹرین گزر کے جاتی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اس کے بعد پھر ہم لوگ کھانے لگے گئے تربوز اتنا تھنڈا نہیں تھا تو اتنا میٹھا بھی نہیں تھا اتنا مزے کا بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے کھا لیا اور واپسی پہ آتے ہوئے رستے میں یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اور یہ چھلیاں تھی ہماری زبان میں تیسے چھلیاں ہی کہتے ہیں ویسے اسے بھٹا کہتے ہیں اور یہ ساتھ ہی انہوں نے دہان کی جو فصل ہوتی نا وہ لگائی ہوئی تھی اور یہ دیکھ لیں آپ چھلیاں لگی ہوئی ہیں ایک ایک وہ دیکھو ایک ایک اور آپ نے میری ویڈیو کو فل دیکھنا ہے بغیر سکیٹ کی ہوئے اور یہ ہیں فالسے کے پوتے ان کو اتنا زیادہ فالسا لگا ہوئے تھا تھا یہ کچھائی اور پانی لگا ہے میں آپ کو اس کے اندر جا کے دکھاتی ہے یہ گرمیوں کا بہت اچھا شربت بنتا ہے بہت اچھا سید کے لیے ہوتا ہے کس کس کو اس کا شربت اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ایسے بھی ہوتا تھا جب بزار جاتے ہیں تب یہ بیچ رہے ہوتے تھے اور کاغذ پر یہ تھوڑا سا فالسا اور اس کے اوپر وہ ڈال کے دے رہے ہوتے تھے کالا نمک بہت مزے کا لگتا ہے تو اب ہم آگئے ہیں گھر گھر آگے میں نے سوچا کہ کیا میں روٹی بناوں اور ہر سالم بناوں دو دو کام ہوگے تو مجھ سے نہیں ہوتے ایتری گھر میں کچھن میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں آج بنا لیتی ہوں مٹن پلاو تو اس کے لیے میں نے لیا تھا آدھا کلو مٹن اور جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ تھا بڑی لچی، ڈارچینی، زیرہ اور تھوڑی سی کالی مٹھیں تھوڑا سا نمک اور میں نے گوشش کے اندر ڈال کے اس کے لیے میں نے اس کی لیتی بنا لیتی اور میں نے آپ کو دکھائی رہی تھا میں نے لچن کے دو کچھیں جو کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تو وہ پوری ڈال دیتی میں نے کہا کہ میں اس کو چھیلتی پھر اتنی دیل لگے گی تو میں نے وہ پوری دو کھین اچھے سے اس کو ڈال دیا تھا پھر بعد میں میں نے اس کو جب وہ ایک اچھا اس کے اندر فلیور آگیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے لیتی نکال لیتا وہ بھی نکال کے ڈال لیا تھا تو باقی اب میں نے اس کے اندر ڈال لیا مسالے کالی میں اچھ نمک اور دھئی ڈالا ہے دھئی ڈال کے اور میں نے اس میں ڈالا ہے لیمو کا رس اور ڈال کے میں نے اچھے سے بھون لیا جو جہمی میں نے بنائی تھی اب وہ اس کے اندر ڈال دوں گی تو میرا جو چاول تھے وہ ڈیڑھ گلاس تھا وہ میں نے کافی دیر پہلے سے بھگو کے اس کے اندر ڈال لیا تو یہ دیکھے پانی اب اس کا بلکل خوش ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ہے تو ہم اس نے اس کے اندر ڈال دیا دنیا اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پوٹ پلٹ ڈالوں گی اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا پلاو کھاتے اس کے اندر ڈالوں گی اس کے اندر کو دیکھے ہم لوگ دیکھئی پلاو کھاتے اس طرح کا لگے تھوڑی سی کھانے میں مرائیٹیز پیدا کرے تو کھانے کو دیل کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور یہ بہت مزے کا پلاو بنا تھا میں آپ کو دکھاتے ہوں ایک ایک اس کا گرین جو تھا چاول کا وہ لگ لگ سے تھا اور میرے حضبین بلکل بھی چاول نہیں کھاتے نمکین چاول تو بلکل نہیں کھاتے میٹھے چاول کھاتے نمکین نہیں کھاتے انہوں نے بھی بہت شوق سے کھایا تھا کہہ رہے تھے میں کہتا ہوں اور تک مو چاول کھاتی ہیں اس لئے کھاتے ہیں کہ یہ بہت مزے کا حصہ ہے تو آپ بھی مزے کا بنائیں اچھا بنائیں اور آپ کے بھی بھر والے کھائیں اور اسی کے ساتھ میں جاؤں گی اجادت بائے بائے